کہ پیارے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور سو سال شب بیداری کی اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو سو سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ رجب کی ستائیسوی رات ہے جو اس رات میں بارہ رکعت پڑھے اور سے سننے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملالے اور ہر دو رکعت پر اتہیات پڑھے اور پوری بارہ رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے بارہ رکعتیں ہر دو رکعت پر اتہیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملالے بہتر ہے تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اب جب بارہ رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے تین تصویہ پڑھنی ہے سو بار کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سو بار پڑھیں پھر سو بار استغفار پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ربی واتو دو ہی نہیں یہ پڑھ لیں اور پھر سو بار درود پاک پڑھ لیں جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو ماد اللہ اگر کوئی اپنے گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین